اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبدالکریم آزاد مخاطبوں آج کا ہمارا موضوع ہے مکہو بھوٹی جسے سندھی میں پٹ پیروں کہا جاتا ہے اور سنسکرت میں کاک ماچی کہا جاتا ہے مکہو کا پودا تقریباً نصف گز سے لے کر ایک گز تک بلند ہوتا ہے پتے سبز سیاہی مائل پھول سفید کھام پھل سرخی سرخ زردی مائل زائقہ کے اعتبار سے کھام پھل کڑوا یعنی تلک پکتہ شیرین ہونے پر مٹھا ہو جاتا ہے یعنی جب اس کا پھل پک جاتا ہے پکتہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ قدر شیرین ہوتا ہے یعنی مٹھاں سے لیے ہوتا ہے مزاج کے اعتبار سے مختلف اعتبار کے نزدیک الگ الگ مزاج ہیں کچھ اعتبار کے نزدیک مکہو کا مزاج سرد خوشک ہے اور کچھ اعتبار کے نزدیک مزاج اس کا گرم تر ہے مقدار خورا کے اعتبار سے مکہو کے خوشک جو اس کے پھل ہوتے ہیں پانچ گرام سے سات گرام تک پتوں کا پانی یعنی سبز پتوں کا پانی اگر نکال کر استعمال کیا جائے اٹھالیس میلی لیٹر تا ساٹھ میلی لیٹر ارک مکہو کا استعمال ایک سو چوائلیس میلی لیٹر مقام پیداش کے اعتبار سے برے سگیر میں خاص کر ہندوستان و پاکستان میں ہر جگہ حصہ میں پایا جاتا ہے عموماً بارش کے موسم میں زیادہ اگتا ہے افعال و استعمال کے اعتبار سے رادہ مولل اورام مودل مدربول اور مسطن حرارت ہے ورم جگہر ورم میدہ اور استثقہ میں اس کے پتوں کا پانی نچوڑ کر پھر اس کو پھاڑ کر پلاتے ہیں استثقہ لہمی میں اس کے تازہ پتوں کی بھیجیا پکا کر کھلاتے ہیں مواد کو نکالتی ہے حرارت و پیاس کو تسکین دیتی ہے پیاس پیشاب لاتی ہے جگر اور احشا کے ورم کے لیے آب مکہو سبز آب کاسنی سبز مرک ملا کر پلانا اعتبار کا پسندی دان اس کا ہے ابتدا میں زماد کرنے سے یہ اراد ہے اور اس کے بید مولل ہے چنچہ سختگی آتش زخم آبلا چیچک زخموں اور سرطان متکر ہے میں اس کے پتوں کو کوٹ کر جو کے آٹے میں ملا کر جو کے آٹے میں ملا کر اس کی ٹکیا بنا کر باندھنا مفید ہے رحم کے ورم کو دور کرنے کے لیے اس کا تنہ یا آب مکہو سبز مرحم داخلیوں میں ملا کر یعنی کہ جو بیرونی طور پر مرحم استعمال کیے جاتے ان میں ملا کر فضجہ استعمال کرتے ہیں اگر چیچک کے دانے دفعیتہ کم ہو جانے سے علامات ردیہ گشری وغیرہ پیدا ہو جائے تو مکہو کا جوشاندہ پلانے سے دانے خوب کھل کر نکل آتے ہیں مکہو کی جڑ کا جوشاندہ تھوڑا سا گڑ ملا کر پینا خواب آور ہے غیر سمی کیمیاوی تجربہ سے مکہو میں ایک جوہر محصر پایا گیا ہے یہ تھا مختصرا طارف مکہو کا آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد